اسی ملیشا کی کتاب بڑی منزل کا مسافر دسوہ عنوان مسائل آدمی کی پہچان راحت میں نہیں ہوتی اس کی قابلیت کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنے چیلنجز اور مخالفتوں کے وقت کھڑا رہتا ہے مارٹن لو تھر کنگ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا حضرت واسیف علی واسیف فرماتے ہیں بعض اوقات سوال ایک کا ہوتا ہے مگر وہ کئی لوگوں کے دلوں میں چھپا ہوتا ہے پھر جواب بھی ایک کو نہیں ملتا بلکہ کئی لوگوں کو مل جاتا ہے جب بھی آپ آگے بڑھیں گے دل تو ٹوٹے گا مشکلات آئیں گی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہے جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا اگر آپ نے اپنی زندگی میں مقاصد تیہ کیے ہیں تو پھر اس دنیا میں مقاصد کو پانے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی جان مسئلوں سے چھوٹ جائے ذہین لوگ دوسروں کی کہانیوں سے اپنی زندگی کے معنی بھی نکال لیتے ہیں جیسے بابا جی اشواق احمد کے ڈرامے من چلے کا سودہ میں ایک مخترمہ پوچھتی ہیں ارشاد صاحب گھر پہ ہیں جواب ملتا ہے بلکل ہیں پھر پوچھتی ہیں کتے بھونک رہے ہیں وہ جواب دیتا ہے دیکھو راستے کے کتے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں روکنے کے لیے نہیں ہوتے انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خوف ہے وہ اس کو روکتا ہے جنہیں منزلوں تک پہنچنا ہوتا ہے وہ کتوں سے نہیں ڈرتے جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بہت بڑا ہو مگر جیسے ہی اس کا سامنہ کیا جاتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ آپ واقعی مسئلوں سے لڑنے والے انسان ہیں بھی یا نہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسئلے گھیرتے ہیں لیکن وہ ان کا سامنہ نہیں کرتے بھاگ جاتے ہیں بھاگ جانا بہت آسان ہے اور بھاگنے والا کبھی جیت نہیں سکتا اصل میں آپ نے جیتنا نہیں ہوتا آپ نے مزاج کو سیکھنا ہوتا ہے جیتنے والے کا مزاج اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات کا سامنہ کرنے سے ٹارگٹ نہیں ملا مگر مزاج مل گیا جو آئندہ کامیابی میں کام آنا تھا عشق مجازی کرنے والا جب عشق مجازی میں ناکام ہوتا ہے تو اس کے سلے میں اسے عاشق تو نہیں ملتا مگر کچھ آدات پیدا ہو جاتی ہیں جیسے یکسوئی اور اپنا آپ لگانا یہی یکسوئی اور اپنا آپ لگا دینا بڑی کامیابیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگائیے مشکلات آئیں گی مگر آپ ان سے لڑیے پھر آپ دنیا کے خوش قسمت انسان بن جائیں گے مسائل کی تنظیم زندگی مسئلوں سے بھری پڑی ہے مسئلے انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں آتے رہتے ہیں اسی طرح ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وقت بدلتا ہے مسئلہ بدل جاتا ہے ہمیں ان مسئلوں کو خل کرنا آنا چاہیے جب ہمارا کوئی مقصد یا ٹارگٹ ہوتا ہے ہم اس پر کام کرنے لگتے ہیں تو رکاوٹ آتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ رکاوٹ ہمیں روکنے کے لیے آئی ہے لیکن یہ ہمیں روکنے کے لیے نہیں آتی اس کی وجہ سے ہمارے کام میں تھوڑی دیر ہوتی ہے مگر کام نہیں رکتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رکاوٹیں آئیں اور دنیا کا نظام رک جائے انسان ان رکاوٹوں کو توڑ کر آگے نکل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ انسان مسئلوں اور رکاوٹوں سے زیادہ طاقتور ہے ہم اگر پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم نے بے شمار مسئلوں کو حل کیا ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ مسئلے کا سامنا نہیں کرتے بہت کم لوگ یہ جدرت رکھتے ہیں کہ اپنے مسئلوں کو حل کر سکیں دہات میں جب بھی دو خاندانوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر جس خاندان کی گلتی ہوتی ہے اس خاندان کی لڑکی کی شادی دوسرے خاندان کے لڑکے سے کر دی جاتی ہے اس سے ان کے درمیان رشتہ بن جاتا ہے اور یوں بہت بڑے بڑے مسائل ہتم ہو جاتے ہیں تعلق مسئلے کو چھوٹا کر دیتا ہے بہت سارے لوگوں کو تعلق بنانا نہیں آتا اس لیے ان کے مسائل بھی حل نہیں ہوتے زندگی میں آنے والے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے پہلے ان مسئلوں کا وزن کیجئے اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی شکل کیا ہے حضرت بابا اشواق احمد فرمایا کرتے تھے جس کی فلائٹ چار بجے ہو ساڑھے تین بجے اس کی لڑائی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے وہ لڑائی نہیں کرے گا دنیا میں اسی فیصد مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن خوف انسان کا بہت بڑا دشمن ہے یہ اسے آگے نہیں بڑھنے دیتا لیکن اگر آپ اس کا سامنا کرتے ہیں تو پھر زندگی آپ کو گلے لگاتی ہے اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو زندگی پیچھے چلی جاتی ہے زیادہ مسائل کا سامنا کرنے والے لوگ نمبر وان وہ لوگ جن کو تنظیم کرنی نہیں آتی جو فرد چیزوں کو اچھا منظم کرنا نہیں جانتا وہ لوگ جو ذمہ داری قبول نہیں کرتے زیادہ مسئلوں کے شکار ہوتے ہیں ہر دم پریشان رہنے والوں کو زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خطرے میں وہ انسان ہے جو کنفیوز ہے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا نمبر فور جن لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے انہیں زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے 1979 میں مائیکل ہارٹ نے تحقیق کی اور سو لوگوں کی فخرست بنائی جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا نمبر ایک پر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رکھا یہ سو عظیم لوگ وہ تھے جنہیں مسئلے حل کرنے آتے تھے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ تنگ دستی بہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے جواب دیا میرے پاس تھوڑا سامان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس سامان کو بزار میں بیچ کر کلہاری لے آؤ وہ لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاری میں دستہ لگایا اور فرمایا کہ اس سے لکڑیاں کٹو اور بیچو صحابی نے ایسا ہی کیا تو وہ خوشخال ہو گئے ان کا تنگ دستی کا مسئلہ حل ہو گیا جو مسئلے کو حل کر لیتا ہے اسے ذہین کہا جاتا ہے ہر فرد کے مسائل مختلف ہوتے ہیں اگر آپ آنے والے مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو پھر آپ عام انسان نہیں ہیں آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں مسئلے کو ختم کرنے کا رویہ مقنتیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے بعض لوگ مصبت ہوتے ہیں اور بعض منفی ہوتے ہیں مصبت لوگوں کا حلقہ بھی بہت مصبت ہوتا ہے اور منفی لوگوں کا حلقہ منفی ہوتا ہے منفی رویہ رکھنے والوں کے مسائل زندگی بر ختم ہی نہیں ہوتے بعض کو مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر وہ انہیں حل کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مصبت ہوتے ہیں پتا چلا کہ مسئلے ان لوگوں کے حل ہوتے ہیں جو مصبت ہوتے ہیں اگر زندگی میں آپ مصبت رویہ اپناتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے خل ہونا شروع ہو جائیں گے مسئلہ یا پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے خموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے سبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے اگر آپ شکر گزار سبر کرنے والے اور خموش رہنے والے ہیں تو پھر آپ مصبت انسان ہیں فرض کیجئے ایک پانی کا گلاس ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ آدھا خالی ہے یہ منفی رویہ ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ آدھا بھرا ہوا ہے یہ مصبت رویہ ہے دفتر میں ایک ملازم پر بہت زیادہ کام کا دباؤ ہے اگر وہ دباؤ کے جواب میں کہے کہ کیا یہ سارا کام مجھ ہی کو کرنا ہے تو یہ اس کا منفی رویہ ہوگا اگر وہ یہ کہے کہ یہ کونسا روز روز آنا ہے اس سے میری ہی صلاحیت میں اضافہ ہوگا تو یہ مصبت رویہ ہے منفی رویہ منفی رویہ رکھنے والے کو نقصان پنچاتا ہے اور مصبت رویہ مصبت رویہ رکھنے والے کو فائدہ دیتا ہے مسئلے ان لوگوں کے آسانی سے خل ہوتے ہیں جو فوکس رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ ایک طرف ہوتا ہے اور ہم دیکھ دوسری طرف رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ مسئلہ فوکس کی گلتی کی وجہ سے آتا ہے یا بڑھ جاتا ہے آپ ایک مشک کریں اپنے دوست کی طرف دیکھ کر اس کی تعریف میں پانچ جملے کہیں یہ جملے مسنوعی نہ ہوں اس کی حقیقی خوبی ہوں کیا آپ کے لئے یہ آسان ہے بیشتر کے لئے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں میں مصبت چیز تلاش ہی نہیں کرتے اگر ہم مصبت تلاش کریں گے تو پھر کہنا آسان ہو جائے گا یہ مصبت رویہ بن جائے گا اگر ہم ساری زندگی دوسروں میں منفی ہی تلاش کریں گے تو پھر کیسے ہمارے اندر مصبت رویہ آئے گا اس کے علاوہ ایک اور کام ضرور کیا کریں کہ لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا کریں خضرت علی بن عثمان حجویری اپنی کتاب کشف المجوب میں فرماتے ہیں برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا جائے گا اگر بندے میں مصبت رویہ ہوگا تو ہر کسی سے مصبت رویہ سے پیش آئے گا ہم زندگی میں تریف کرنے کے عادی نہیں ہیں آپ سوشل بنیں آپ مصبت ہو جائیں گے اسلام کے سارے ارکان مصبت کرنے کے لئے ہیں قیامت کے روز کئی لوگوں کا پخاڑوں کے برابر ثواب ہوگا وہ اللہ تعالی سے کہیں گے کہ باری تعالی ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی پتا چلے گا کہ انہوں نے ذرائع پیدا کیے حق دار کو حق دلایا مظلوم کی مدد کی جب انسان دوسرے انسانوں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ منفی ہو جاتا ہے اگر کوئی چیز منفی ہے اور آپ مصبت ہیں تو بہتری ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی چیز منفی ہے اور آپ بھی منفی ہیں تو بھر بہتری نہیں ہو سکتی جو شخص مسئلے کے ساتھ لڑ پڑتا ہے وہ پہلوان بن جاتا ہے اور بھاگنے والا کبھی نہیں جیت پاتا گاڑی کا سامنے والا شیشہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف دیکھنے والا شیشہ چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں آگے زیادہ دیکھنا ہے اور پیچھے کم متوجہ ہونا ہے انسان کی زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے مگر ہم زندگی کے معاملات کے بارے میں اکثر پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے ذہین ترین لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں وہ انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں آپ زندگی میں اصول بنائیں کہ ان مسئلوں کو نہیں لینا جو آپ کے نہیں ہیں آپ وہ غم نہ پالیں جس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا حضرت واسف علی واسف فرماتے ہیں اگر دنیا میں تمہارے آنے سے فرق نہیں پڑتا تو دنیا سے جب جاؤ گے تب بھی فرق نہیں پڑے گا اگر تمہارے دنیا میں آنے سے فرق پڑا ہے تو پھر آپ مثال بنیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد دنیا آپ کی مثالیں دے ندامت جرم یہ ہے کہ توبہ کا خیال ہی نہ آئے لیکن اگر یہ خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور اس پر پشمانی اور پریشانی بھی ہو اور یہ پشمانی اور پریشانی آپ کو توبہ تک لے جائے تو یہ اخصاص ندامت ہے یہ قبول ہونے والی چیز ہے غلطی کے بعد پریشانی اگر آپ کو توبہ تک نہ لے کر جائے تو وہ جرم بن جاتی ہر وہ چیز جو نقصان بن جائے اور خدا سے دور کرے وہ خماری غلطی ہوتی ہے اگر یہ نقصان اور غلطی اللہ تعالی کے قریب کر دے تو پھر یہ انعام ہوتا ہے ایک ایسا نقصان یا پریشانی جو آپ کو تحجت پڑھنے ہاتھ اٹھانے اور رونے پر مجبور کر دے باعث رحمت ہے جب ہمیں کوئی اہم شخصیت یاد کرتی ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں فلان شخصیت نے یاد کیا کہاں یہ مقام کہ ہم اللہ تعالی کو یاد کریں اور کہاں وہ مقام کہ اللہ تعالی ہمیں یاد کرے ہم اپنی اوقات دیکھیں اور ذرا سوچیں ہم ہمیشہ جرم لے کر اس کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے اس کو چھوڑو اور آگے چلو آگے زندگی پڑی ہے ایک مستقبل ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے آپ ایک کام ضرور کیجئے اپنی غلطیوں کی فخرست بنائیے اگر آپ نے والدین کے ساتھ گستا ہی کی ہے تو ان سے معافی مانگیں اور اگر وہ خیات نہیں ہیں تو ان کی قبر پر جا کر معافی مانگیں اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں زندگی میں غلطیاں انسانوں ہی سے ہوتی ہیں اگر آپ نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے تو اس سے تین گناہ اچھائی بھی کریں آپ یہ اصول بنا لیجئے ایک وقت آئے گا کہ آپ سے کم غلطیاں ہوں گی اور اچھائیاں زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی